السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی القریم حما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتیہی ولا تموتن الا وانتن مسلحون معزز سامعین جیسا کہ آبا خوبی جانتے ہیں آل پاکستان آل الحدیث پیغام اہل حدیث کانفرنس آٹھ اور نو مارچ کو لاہور کالا شاکاکو کے اوپر منقض ہو رہی ہے یہ کانفرنس ہر اہل توحید کی ہے یہ کانفرنس ہر اہل حدیث کی ہے یہ کانفرنس ہر اس انسان کی ہے جو اپنے دل کے اندر توحید کی غیرت رکھتا ہے جو اپنے دل کے اندر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر ہم نے توحید کی قوت اور اس کے اندر ہم نے اہل الحدیث کی قوت کو منوانا ہے کہ ہم اہل الحدیث الحمدللہ پاکستان کی امن کے لیے اور نبی علیہ السلام کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کانفرنس کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور اسے کامیاب فرمائے آپ کے سامنے میرے سامنے میری غزارش یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ پوری قوت لگا کر کے پورے پاکستان سے اس پاکستان اور اس آل پاکستان کانفرنس کے اندر شرکت کریں خود بھی آئیے اپنے اہل و ایال کو بھی لے کر کے آئیے دوسرے مسالک کے لوگوں کو بھی لے کر کے آئیے یہ اہل الحدیث آل پاکستان کانفرنس ہر اس انسان کے لیے ہے جو مکہ سے پیار کرتا ہے ہر اس انسان کے لیے ہے جو مدینے سے محبت رکھتا ہے ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے دل کے اندر قرآن کی محبت رکھتا ہے نبی علیہ السلام کی فرمان کی محبت رکھتا ہے اور مکہ بیعت اللہ کے امام حرمین شریفین کے امام کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ان تمام محبتوں کو دل کے اندر بسا کر کے آل پاکستان آہل الحدیث کانفرنس کے اندر تشریف لے کر کے آئیے اور یہ نعرہ لگائیے چلو چلو لاہور چلو امان کی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے لاہور چلو اور اپنی قوت کو منواتے ہوئے لاہور چلو اپنا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہوئے لاہور چلو اور آپ کے اور ہمارے میر پروفیسر ساجد میر صاحب کی امارت کے نیچے اور محترم جناب فیسر افضل شیخ صاحب کی امارت کے نیچے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے انشاءاللہ عزبا جل قرآن اور حدیث کے لیے ہمارا عظم ہماری آواز ہمارا پیغام ہماری للکار ہمارا میسیج قرآن اور حدیث کا پیغام ہے ہم اس ملک پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں اور یہ امن قرآن اور حدیث کو دنیا تک پہنچانے کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا سے آل پاکستان کے کانفرنس اور دوسرے ممالک سے بھی ہمارے مہمان تشریف لے کر کیا رہے ہیں خصوصی طور پر خطبہ جمعہ رشاد فرمانے کے لیے حرمین شریفین کے امام تشریف لے کر کیا رہے ہیں جن کی زیارت آئین ثواب ہے ان کی زیارت کے لیے اور تمام اکابرین علماء کرام کی نصیحات کو سننے کے لیے آپ بروقت آٹھ اور نو مارچ کو یہاں لاہور کے اندر تشریف لے کر کے آئیے اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے اللہ رب العالمین آل الحدیث اس پاکستان کی آل پاکستان کانفرنس کو کامیابیوں کے ساتھ نوازیں اجازت دیجئے مجھے آپ کا بھائی محترم وقاس فاروقی اللہ رب العالمین ہماری اس قابش کو قبول فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین